مہاراشتہ پولیس کے ایک ایسے افسر جنہوں نے نا صرف یہ کہ آئی ایس آئی ایس اسلامی اسٹیٹ ایراک اینڈ سیریا کی کمر توڑ دی ایک ماحول تیار کیا کہ مہاراشتہ کے جو ویدھر بلا کے مہاراتوارا اور دیگر علاقوں میں جو ہے انہوں نے ایٹی ایس میں رہ کر جو کام کیا اب جو ہے وہ فیلوقت امرواتی کے پولیس کمیشنر ہے لیکن ان کے کام کو جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا کھل جی برادرز کا انہوں نے سیمی کے جو سابق یہ تھے رکن تھے ان کا انکاؤنٹرز کیا اس کے بعد جو ہے آئی ایس آئی ایس اور دوسری جو دہشتگر تنظیم ہے اس میں دہشت پیدا ہو گئی اور جو ہے یہ ریڈی صاحب کے نام سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ دہشت زیادہ رہنے لگے بلکہ نوین چندر ریڈی کو جو ہے وہ دمکی آمیس خط بھی بھیجا ان کے کمبے کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی انہیں جو ہے وہ جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے دفتر کو جو ہے اڑانے کی ساجی شرچی گئی لیکن اس کے باوجود جو ہے ریڈی صاحب نے کبھی موڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اور وہ اپنے کام میں آگے بڑھتے رہے تو ایٹی ایس میں جب تھے اور آپ امرواتی کمیشنر بنے ہیں آپ تو کیا پورا معاملہ رہا اور آئی ایس آئیس کے نیٹورک کو آپ نے کس طرح سے توڑا اور جو دہشت گردوں میں آپ کی جو چھبی بنی ہے وہ کیسے ہیں پوری یہ سیمی کا ایک سیمی بینڈ سیمی گروپ ہے جو مدیو پردیش کے کچھ لوگ جو ہے یہاں پر آورنگواد میں اور نندوروار، امرواتی، اکولا یہ سبھی ریاں میں اپنا اس وقت 2011 بارہ کی یہ بات ہے اس وقت وہ ادھر آ کر اس وقت سے پولیس کا پریشر بڑھ گیا تو ادھر آ کر چھپکے اپنے اپنے رہنے کے جگہ بنا رہے تھے اور یہاں پر بھی نیٹورک فیلانے کا کوشش کر رہے تھے یعنی سلی پرسل بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح سم آڈیو سالگ الگ بنایا جاتے ہیں اس وقت کے کافی سارے انویسٹیگیشن اور ایکشن ہوئے ہیں اس وقت کافی لوگ پھر ایرسٹ ہوئے اس میں گونے بھی داخل ہو گئے لیکن آپ کی جانت کو بھی خطرہ تھی آپ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور کافی معاملہ سنجیدہ ہو گیا تھا تو ایسے کام کرتے وقت آپ کو کیا خوف نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح سے عام بھی آپ انسان کی طرح ہی ہو آپ کی فیملی ہے اس میں جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ تو ہم کرتی رہیں گے اور قانونی کاروائی کیا تھا اور اس میں ایسا کوئی پرولوم نہیں ہے قانونی کاروائی کرتی رہیں گے چلتی رہی کاروائی نہیں نہیں لیکن جس طرح سے آدمی جو ہے سوچتا ہے اپنے فیملی کے بارے میں خود کے بارے میں لیکن آپ نے جو ہے جب اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں کافی سبھی لوگوں نے ہمارے یون آورمباد شہر کے مسلم ایریانز میں مسلم لوگوں نے بھی سبھی لوگوں نے ہمارے کام کا اپریشیشن کیا تھا ہمارے ایٹی ایس کا آورمباد کا کافی اپریشیشن ہوا تھا اور لوگوں نے جب ریالائز کیا کہ کچھ گلت لوگ یہاں پر آ کر کچھ کرنا چاہتے تھے تو لوگوں نے کافی سبورٹ بھی کیا ہے انڈین مجاہدین سیمی آئی ایس آئی ایس یہ تمام آرگنائیشن پر آپ کا ایک اسپیشلائیزیشن رہا ہے آپ نے کئی جو ہے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ کاروائی کی بلکہ کئی جو ہے جو ریڈیکلائز ہو چکے تھے ان کو دی ریڈیکلائز کرنے کی بھی کوشش کی کئی آپ کے تعلقات رہے تو پورے اس معاملے میں تھوڑا کچھ بتائیے آپ ہمیں میں ابھی میں نے ایٹی ایس چھوڑ کے بھی کافی سال ہوگے ہیں لیکن کچھ کچھ پرانی یادیں جو کچھ جو کچھ سٹوڈنٹس تھے یا جو کچھ لڑکے تھے جن کو غلط فہمی کر کے یا سوشل میڈیا میں جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اسے وہ لوگ ڈائیورٹ ہو رہے تھے ایسے کچھ سارے سٹوڈنٹس بھی ہم نے بھی ایڈنٹیفائی کیے تھے ان کو بولا کی کاؤنسلنگ کیا ان کے پیرنٹس کو بولا کی کاؤنسلنگ کیا تھا اور وہ انہوں نے ریالائز کیا کہ ہم لوگ ڈالت رستے پہ جا رہے ہیں اور ایسے کچھ لوگوں کو ہم نے ڈالت رستے پہ جانے سے بھی روکا اور کافی ان کے پیرنٹس اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اپریشیڈ بھی کیا اور ہمارے ورکنگ کو ہمارے جو اس وقت کے جو بھی ہمارے ساتھ تھے سب ہی کو اپریشیڈ بھی کیا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا میں غلط باتیں یا جو بھی دیش ویغہ تک روٹی کرنے کے منصوبے رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ گروہ ہوتی ہی رہیں گے اس پہ پڑ اس چرہ کے اس پہ کوئی اٹریکٹ نہ ہوئی ہم بارم بار ہر بار جہا بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر افرزائز کرتے ہیں اور کافی پڑے لکھے نوجوان کو کوئی گروہ کرنے کا کوشش کرتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ آج کل ایموشنل یا ججباتی ہو کر اس سائیڈ میں اٹریکٹ ہوتے ہیں جوان نوجوان سب پڑے لکھے ہیں سب سمجھدار ہیں مجھے نہیں لگتا ابھی ایسے طاقتوں کو کوئی توجہ دیتا ہے یا ان کے طرف اس کے لئے کیا پیغام دیں گے جو ٹیرر آرگنیزشن کی طرف جیسے وہ لوگ خلافت کا لالس دیتے ہیں دوسری چیزوں کا لالس دیتے ہیں اچھی زندگی بہتر زندگی کے لالس دیتے ہیں جس طرح سے آئی ایس آئی ایس کر رہا ہے ابھی جو موڈیول چل رہا تھا اس کا اب تو تھوڑا اس کا معاملہ کم ہوا ہے لیکن دوسری آرگنیزشن بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو نوجوانوں سے کیا اپیل رہے گی کہ کیا کیا جائے اور والدین سے بھی اپیل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ کا کیونکہ جس طرح سے والدین کو بھی اپنے نوجوانوں پر نظر رکھنی ضروری ہے تو اس میں بتائے کہ کیا اپیل کریں گے ہم نے جہاں بھی کام کیا ایکزیگیوٹیو میں پرشیر میں ہو یا امروٹی میں بار بار وہی جوانوں سے یا ان کے پیرنٹس سے جو بھی ینگ لڑکے ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو میننسٹریم جو بھی سٹڈی کرتے ہو تو اس پہ زیادہ فوکس کو کبھی بہت بار ہو جاتا ہے کہ کوئی ٹارگیٹ کر کے ان کو ان کے اوپر یہ کرنے کا کوشش کر سکتے ہیں یا کبھی کبھی کوئی سوشل میڈیا میں یا انٹرنیٹ پہ غلط کچھ دیکھ کر کوئی اٹریکٹ ہو سکتا ہے تو ایسے فرم رہنا چاہیے ماباب نے بھی اپنے بچوں پہ دھیان یہی دینا چاہیے وہ کوئی بھی غلط چیز پہ یہی ہے ٹیرریززم یا اس کی طرف اٹریکشن تو بڑی بات ہے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط چیز کے اوپر اٹریکٹ نہ ہو اس کے لئے پیرنٹس کا بھی اتنا پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے اور جو ہے کہ میننسٹریم پہ اور کافی اچھے جوان لڑکی آج کل سب ہی جگہ آ رہے ہیں انسٹریٹو سرویسز میں آ رہے ہیں میننسٹریم میں کافی ہر جگہ کام کر رہے ہیں تو اس طرف کام کرنے کا اٹریکشن ہے وہ رہنا ہی چاہیے کرنا بھی چاہیے ساتھ کئی سارے ہم لگ دیکھتے کہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں دھارمک دھارمک اسٹریم کے تعلق سے بات کریں گے دھارمک اسٹریم میں کٹر کٹر پنتی ہوتی ہے اور ہیٹ سپیچ کا ماحول ہوتا ہے اس کے بات حالات خراب ہوتے تو اس پر کس طرح سے ایکشن لگا بات کرتا ہوگی ریاکشن جو ہے ریاکشن تورند دیتے ہوئے سبھی چیز کا بیچار کرنا سی کبھی یہ سوشل میڈیا پر بہت سارے گلت بات آتے ہیں سبھی ہر طرف سے آتی رہتی تو اس کو امیڈیٹلی ریاکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر ایک ایکشن کرنے کے ساتھ جو اپنے دیش کا قانون ہے اس پر بھروسہ رکھے سپریم کوٹ نے بھی اختیار دے دیا ہے تو انتظار نہ کرے کسی کہنے بلکہ آس خود کاروائی کریں گے کچھ سماج بھڑکان کی کوشش کرتا ہے تو اس پر کاروائی ہوگی اس لئے قانون پر بھروسہ رکھنا چاہیے نہ کہ کوئی خود آکے اپنا قانون ہاتھ میں لے کانون توڑنے کی کوشش کرے اور یہ اس سے اس کا خود کا نقصان ہو گئی کوئی اس سماج کا پریوار کا نقصان نہیں ہوتا ہے اس طرح کوئی ریاکشن نہ کرے اور ایک وشواص رکھنا چاہیے سسٹم پر مضبوط ہے اور سسٹم اچھا کام کرے گا یہ تھی نوین چندر ریڈی جی جو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے یعنی نوجوان نسل ہے انہیں آگے بڑھ کر دیش کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں کائن صاحب کی خاص ریپورٹ